نمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواغت ہے پورانے قدر چینل میں مینگ کے دوے اور آپ دیکھ رہے ہیں پورانے قدر چینل دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال 2020 میں پڑھنے والا پہلا سور گرن کے بارے میں آئیے جانتے کیا ہے اس کے سمیں پوری جانکاری دیں گے اس سے بہلے یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایویں بیل آئیکن پریس کر دیجئے 21 جون یعنی آج سور گرن لگنے والا ہے اسے لے کر دنیا بھر میں اس سکتہ پیدا ہو گئی ہے گرن کی شروعات صبح 10 بج کر 20 منٹ کے قریب ہو جائے گی اور اس کی سماپتی لگ بگ 2 بجے تک ہوگی کیونکہ یہ سور گرن بھارت میں دکھائی دینے والا ہے اس لئے اس کا سو تک بھی ماننے ہوگا سو تک کے کال شروعات 20 جون رات 10 بجے کر 20 منٹ سے ہو جائے گی جب بھی گرن کی بات آتی ہے تو سب کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے گرن لگنے پر کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے علاوے ایک مہتر یہ ہے کہ سور گرن کو نگن آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے بتانے کی سور گرن کو نگن آنکھوں سے دیکھنے میں بھاری چھتی ہوتی ہے بسے زک یہ بھی مانتے ہیں کہ گرن کو سیدھے نگن آنکھوں سے دیکھنے سے آنکھیں بھی جا سکتی ہیں اور بلکل جا بھی چکی ہیں کئی لوگوں کی بلیاکار سور گرن یہ گرن نہ کی آنسک سور گرن ہوگا اور نہ ہی پونڈ سور گرن کیونکہ چندرما کی چھایا سور کے قریب 99% بھاگی ڈھکے گی آکاس منڈل میں چندرما کی چھایا سور کے کیندر کے ساتھ مل کر سور کے چار اور ایک بلیاکار آکرتی بنائی گی جس سے سور آسمان میں ایک آگ کو انگوٹی کی طرح نجر آئے گا سال کے سب سے بڑے دن پر یہ گرن لگنے جا رہا ہے جب چندرما پرتوی اور سور کے بیچ میں آتا ہے اور سور کے مدیوہ کو پوری طرح سے ڈھک لیتا ہے تو اس گھٹنا کو بلیاکار سور گرن کہا جاتا ہے اس کے پرینام سور کو گھیرا ایک چمکتی ہوئی انگوٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سور کے دوران نکراتمک سکتیوں کا پرباہ ادھیک ہوتا ہے اس لئے بھگوان کا دھیان کرنا آسک ہے سور کے دوران کو نہیں دیکھنا چاہیے سور کے دوران میلاؤں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ایسا کرنا گھر میں پل رہے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے ساتھی بچے کو مانسک اور ساریرک روپ سے بھاری پرواہویت بھی کرتا ہے سور گرن کے دوران کھانا بھی نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی کھانا چاہیے ہندو درم گرن کے انسار گرن کے دوران نکلی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ تو اپنے گھروں کو بھی پانی سے دھو لیتے ہیں مانتا ہے کہ گرن کے بعد من کی سدھی کے لیے دان پننے بھی کرنا چاہیے سور گرن کہاں کہاں دکھائی دے گا بھارت سمیت نیپال پاکستان سعودی عرب ایتھوپیا تتہا کونگو میں دکھائی دے گا بھارت میں دیارہ دون سرسا اور ٹیری کچھ ایسے پرسدیو سہر ہیں جہاں بھلے اکار سور گرن دیکھے گا اور دیش کے باقی اس سمیں آنسک سور گرن کا نجارہ دیکھنے کو ملے گا دوستوں ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو سی لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ایباں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس پہنچیں سب سے پہلے اب ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں دھن نواز دوستوں نمسکار دوستوں موسیقی